ہلو فرنڈز آج میں آپ کے لائیں ہوں ایک اور ویڈیو اس فروکی اس کے پہلے دو پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ گلے پہ پائپنگ کیسے کرنی ہے اور باڈی میں آپ نے کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ بھی سیمپل کپڑے کے ساتھ ڈیفرنٹ کمبینیشن کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس ڈیزائن ہو اور اب ہم اس کے اوپر فرل کے ساتھ کیسے ڈیزائن کریں گے آپ کے ساتھ آج وہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بھی بہت ہی ایزی وے میں تو سب سے پہلے میرے چینل پر جونی ہوئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا میں نے 4 انچ کی چڑائی لی ہے اور جو لمبائی ہے وہ میں نے 20 انچ سے زیادہ لی ہے آپ اپنے آرڈنگ کے مطابق لے سکتے ہیں کہ جتنی آپ کو فرل چاہیے کتنی لیندھ میں چاہیے آپ کو اس حساب سے لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں اس کو اُلٹی سائٹ کر کے میں اس کو فول کروں گی سائڈوں سے اور سلائی لگا دوں گی کپڑے کو بہت چھوٹا سا فول کر کے ہم نے سلائی لگانی ہے اسی طرح میں چاروں سائڈوں پر یہ جو لمبائی والی سائٹ ہے اس پہ بھی اسی طرح سلائی لگا دوں گی چھوٹا چھوٹا فول کر کے تاکہ جو ہماری فریل ہے وہ سائڈوں سے بلکل تیار ہو جائے اس میں سے کوئی بھی دھاگا وغیرہ باہی نہ نکھلے اسی طرح آپ نے پوری لینڈ پر یہ سلائی لگا دینی ہے اور یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا دی ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم اپنا سلائی جو مشین کا ٹانکہ ہے اس کو بڑا کر دیں گے فول سائز میں کر دیں گے اور جو دوسری سائڈ ہے جسے میں نے فول نہیں کیا تھا سلائی نہیں لگائی تھی اس سائڈ پہ ہم ساتھ ساتھ سلائی لگاتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا دھاگا بچانا ہے تاکہ ہم اس کو کھین سکیں کیونکہ اب بیسکل میں نے ان میں چونٹس دینی ہے اور یہ بہت ایزی وی ہے جس میں آپ چونٹس دے سکتے ہیں اور ایک جیسی چونٹس اس میں آئیں گے کوئی بڑی چھوٹی نہیں رہے گی اور یہ میں نے ایک دھاگے کو پل کر لیا ہے اس کو میں کھینچ رہی ہوں اور باقی دوسرے والے کو میں بلکل نہیں چھیڑوں گے اور آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سیم پروسیس میں ایک دھاگے کو اپنی جانب کھینچنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے چونٹس کو برابر کرتے جانا ہے کپڑے کو آگے کرتے جانا ہے اور بڑے ایزی لی یہ آپ کی ایک جیسی چونٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی اور دیکھیں کتنی پیاری فریل جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے اور آپ اپنے ڈریس کے مطابق یا اپنے سائز کے مطابق اگر آپ چھوٹی گل کی بنا رہے ہیں فریل تو آپ کو آپ دو انچ کا فریل لے لیں میں ساتھ سال کی بچی کا بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے فور انچ کا فریل لیا ہے اپنی ڈیزائننگ کے حساب سے جی تو یہ میری فریل ریڈی ہو چکی ہے اور چونٹس دیکھیں بلکل سیم ایک طرح کی آئی ہیں اور اسی طرح آپ یہ چونٹس بنا کر اسی طرح سیم گول گلے پر بھی لگا سکتے ہیں اور بڑے ایزی لی لگ سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایکسٹر ٹیپ دے دی ہے اور ایک ایکسٹر لائک بھی بھنتا ہے تو چلیں جی اب ہم اس فریل کو اپنے ڈیزائن کے کارڈنگ سیٹ کریں گے اپنی باڈی پر فراغ کی باڈی جو ہم تیار کر رہے ہیں اور میں اس کو پہلے ترتیب دے رہی ہوں اور دیکھیں میں نے اس کو سلیس کی شیپ میں ڈیزائن دینا ہے میں پہلے شولڈر سے اس کو درمیان سے لگانا شروع کروں گی اور جہاں تک میں نے باڈی میں یہ کپڑا ایڈ کیا تھا ریڈ والا اس کی اینڈ تک اس کے ساتھ میں ملا دوں گی تاکہ یہ ایک بہت ہی بیوٹیفول سا ڈیزائن بن جائے فریل کے ساتھ وہ بھی بغیر کسی لیس کے ذریعے اب بہت ہی سیمپل وے میں سیمپل فراغ کو بہت ہی امیزنگ سی فراغ بنا سکتے ہیں اور فراغ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی لیس اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آباد میں کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ میں جو فریل ہے وہ لگ چکی ہے ایک سائٹ پر اب میں اس کو ٹرن کر دوں گی دیکھیں میں نے اس کو ٹرن کر دیا ہے اور میں اوپر سے ایک سٹیچ یعنی سلائل لگا دوں گی تاکہ یہ ایزی لی اسی سائٹ پر ٹرن رہے اور اس کی جو رائٹ والی سائٹ ہے وہ اوپر آجے دیکھیں کتنی خوبصورت سی فریل جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے اور ایک جیسی چونٹس بھی آئی ہیں اسی پروسیس میں ہم دوسی سائٹ پر بھی جو اپنی فریل ہے میں نے تیار کر لی ہوئی ہے وہ میں اس کے ساتھ اٹیج کروں گی دوسی سائٹ پر لگانے کے لیے آپ کو سیم اسی لینٹ میں اور اسی سائٹ پر سائز کے حساب سے آپ کو فریل لگانی ہے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے آپ چاک کی مدد سے دوسی طرف نشان لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سا باڈی ہمارے تیار ہو چکا ہے فریل کے ساتھ ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بائی